اپنے آپ میں ذہنی بیماری کا شائبہ نہیں ہوتا یعنی جس طرح اگر میدے میں کوئی پرابلم ہو تو درد ہوتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے اور آپ یہاں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بسلا ہے تو زیادہ تر جو برین ہے اس میں پین ریسیپٹرز کوئی نہیں ہوتے برین ایک ایسا آرگن ہے جس میں درد کے اشارے دینے والے نرو سیلز نہیں ہوتے جو بتاتے نہیں ہیں کہ برین میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں کوئی درد نہیں ہوتا اس لیے پتا نہیں چلتا عام طور پر کہ برین کے ساتھ کوئی پرابلم ہے آپ کو دوسرے طریقوں سے پتا چلانا ہوتا ہے اپنے برین میں ہونے والے پرابلمز کو اور اپنے مائنڈ میں ہونے والے پرابلمز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ٹیبو ٹاپک کہتے ہیں ٹیبو ٹاپک حالانکہ یہ بڑی کومن علنیس ہے برین کی علنیس بڑی کومن علنیس ہے میں اپنی فیملی سے کافی ڈریفٹ وے کر گیا about 50 years ago اور اس کے بعد for a long long time میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی سے اور اب میرا رابطہ کوئی چار چھے مینے بعد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی میرا cousin sister یا cousin brother جب مجھے call کرتا ہے تو سب سے پہلی بات فون اٹھانے سے مجھے پہلے پتا ہوتی ہے کہ وہ کیا بات کرے گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں جس سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ کیا بات کریں گے ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے سب سے پہلی بات جو وہ کرتے ہیں وہ عموما یہی کرتے ہیں otherwise چونکہ عرصہ دراز سے کوئی رابطہ نہیں ہے 30-40 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو بہت کم رابطے ہیں کیونکہ میں زیادہ socialize نہیں کرتا شادیوں بیعوں میں زیادہ نہیں جاتا اپنے کام کا آج میں کافی دلچسپی ہے تو اتنی common بیماری ہے کہ جب بھی کوئی sister کوئی brother cousin جب بھی کوئی call کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی psychiatric problem ہے اس کے علاوہ addiction کا problem ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ انہیں رابطہ کرنے کے لیے کتنے ذہنی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ان کا loved one پیارا نہیں مانتا کہ وہ بیمار ہے تو علاج میں خامخواہ بہت ساری energy ضائع ہوتی ہے بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے اگر فوری طور پر بیمار مان لے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو بہت جلد بہت اچھے طریقے سے وہ دوبارہ بحالی اور خوشحالی کے مرحلے تیہ کر سکتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کچھ گربڑ ہے کیونکہ میں نے خود بھی یہ discover کیا دوہزار نو میں جب world health organization نے یہ پیغام دینا شروع کیا کہ ذہنی صحت بہت اہم ہے اور اپنی ذہنی صحت کا خیال کیجئے اپنی ذہنی صحت پر توجہ دیجئے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی ذہنی صحت پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ میرا جو profession ہے وہ ایک troubled profession ہے جس میں ذہنی صحت خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ویسے بھی جو ڈاکٹرز کی community ہے اس میں ذہنی صحت کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور psychologist کی community میں بھی ذہنی صحت کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میرے جو یہاں پہ psychologist ساتھی ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کو کافی لوگ رشتہ داروں میں ہلا ہوا سمجھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن اگر کو بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے یہ کافی پرانا concept ہے تو 2009 میں جب میں نے یہ سنا تو مجھے یکدم میری توجہ ہو گئی اس طرف کہ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں فوکس کرنا چاہیے جو کرنی چاہیے اور میں نے اکثر اوقات ٹی وی پروگراموں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھوں گا تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں کیا ہوا لیکن جب میں اس سے پہلے یہ کہتا تھا کہ میں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھوں گا تو کوئی نہیں کہتا کیا ہوا تو ذہنی صحت کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھوں گا تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ what's wrong تو میں کہتا تھا ابھی تو نہیں کچھ ہوا لیکن ہو سکتا ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ میں کہتا تھا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا وہ بھی صحیح نہیں تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے مثال کے طور پر منفی خیالات آتے تھے وہم اور بسوسے ہوتے تھے اور انگزائیٹی ہوتی تھی اور کبھی مایوسی ہوتی تھی اور اس چیز کو کوئی خاص اہمیت میں نے کبھی نہیں دیتی لیکن جب دو ہزار نو میں میں نے اس کو اہمیت دینا شروع کی تو میری توجہ کا رخ اس جانب ہو گیا اور میں نے پھر اپنی ذینی صحت پہ کام کرنا شروع کیا کچھ چیزیں میں پہلے ہی کر رہا تھا جیسے واک کرنا وہ میری بہت پرانی عادت ہے جو نائنٹین ایٹی سے میں نے بہت ریگلرلی ویڈاوٹ فیل واک کی تقریباً ڈیڑھ گھنٹا یہ سٹیپس تو تقریباً پندرہ ہزار چودہ ہزار اٹھارہ ہزار کبھی بیس ہزار بھی ہو جاتی ہیں جس کا مطلب ہے دن دو ڈائی گھنٹے سر وان گو میں نہیں وان گو میں تو نہیں دن میں کئی دفعہ بھی جیسے ایک صبح ایک شام اور سارا دن پھر موقع دونڈنا واک جو ہوتی ہے وہ سارا دن ہوتی ہے اور کبھی بھی ایک گھنٹے سے زیادہ کرسی پہ بیٹھنا یا بیٹھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ چرمر ہو کے جیسے بندہ بیٹھتا ہے تو اس سے بلڈ سرکولیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ چیز مناسب نہیں ہے